اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم 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 ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان کے مقام کے سلسلے میں اس کے مرتبے کے سلسلے میں رب العالمین نے سورہ الاسرہ میں یعنی بنی اسرائیل جس کا ایک اور نام ہے اس میں اللہ تعالی نے آیت نمبر ستر میں ورس نمبر سویٹے میں فرمایا کہ کہ ہم نے آدم کی اولاد کو بہت معزز یعنی مکرم بنایا بہت ایک انچا مقام انکو دیا ہے تو اس اعتبار سے اس کے خواہشات بھی جو ہے انچی ہونی چاہیے اس کی تکمیل کے سلسلے میں اس کو انچا سوچ رکھنا چاہیے آپ نے کہا سوال کیا کہ انسان کی زندگی میں قدرتی طور پر کسی کسی خواہشات جو ہے رکھی گئے انسان کی زندگی میں کھانے پینے کی خواہشات ہیں انچے مرتبے پر فائز ہونے کی خواہشات ہیں اچھا پوشٹ یا پوزیشن حاصل کرنے کی خواہشات ہیں اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں جنسی خواہشات بھی ہیں سیکسول خواہشات بھی انسان کی زندگی ہیں انسان اپنی خواہش کے سلسلے میں اس کے لئے بہتر وہی ہے جس کو اس کے لئے رب نے اس کے لئے بہتر جانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیث ہے جو میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں اور ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور اکثر کہا کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يؤمن احدكم حتی لا يؤمن احدكم حتی یکون ہواہو تبعا لی ما جئتو بھی تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں ٹالی ہونی چاہئے اللہ کے رسول کی شریعت ایک کہتی ہے انسان کی خواہشات کچھ اور طرف جا رہی ہے اور انسان اپنے آپ کو اپنی منمانی خواہشات کی طرف لے کر کہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں مومن ہوں تو مومن نہیں ہو سکتا اللہ کے صور پر فرماتا ہے لا يؤمن احدكم حتی یکون ہواہو تبعا لی ما جئتو بھی جب تک میری شریعت کے مطابق انسان کی خواہشات فالو نہ کریں اس کی پیچھے نہیں جائیں تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہ اسلام نے کہا تو انسان کی خواہشات کے تکمیل کے لیے اس حدیث سے پتا چلا کہ انسان کی خواہشات کے تکمیل کے لیے چاہے وہ کھانے پینے کی خواہشات ہوں یا اونچے مرتبہ پر فائز ہونے کی خواہشات ہوں یا اپنی جنسی خواہشات سیکسول ڈیزائر جس کو کہا جاتا ہے اس کی تکمیل کے لیے ہو وہ جو ہے اسلام کے بتاہوے راستے سے ہٹ کر کے نہیں جا سکتا فطری راستے سے ہٹ کر کے نہیں جا سکتا تو یہ اسلام نے اس سلسلے میں پرہنمائی فرمائی ہے جی ہاں تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے خواہشات ہوتے ہیں انسان کی اور اس میں سے ایک جیسے کہ آپ بتائیں جنسی خواہشات یا پھر سیکشوال ڈیزائرز ہم کہہ سکتے ہیں سیکشوال ڈیزائرز کا آپ نے ایک چھوٹا سا ڈیفنیشن بھی دیا ہے یہاں پر مولانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس جنسی خواہشات کو یا پھر اس سیکشوال خواہشات کو پورا کرنے کے لئے اسلام نے ہمیں کیا سلیوشن بتایا جی بہترین سوال ہے آپ نے کیا ہے خواہشات کے سلسلے میں آپ نے سوال کیا اس میں ایک نکتہ آپ نے یہ لیا ہے کہ جنسی خواہشات کے تکمیل کے لئے انسان کیا کرے اسلام نے اس کے لئے کیا رہنمائی دی ہے بہترین سوال ہے دیکھئے مرد اور عورت کے درمیان جو ہے آپس میں ایک دوسری کے لئے فطری طور پر کچھ خواہشات ہیں لگاؤ ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان آپس میں ایک دوسری کے لئے چاہت ہے محبت ہے لیکن اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ مرد عورت یا مرد یا عورت دونوں جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے اور جس کے ساتھ چاہے اپنی خواہشات کو پوری کرے اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے اسلام نے جو کہا ہے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لئے ایک راستہ ہے بس وہ راستہ ہے نکا نکا کا راستہ ہے اگر دوسرے مذہب میں جائیں تو ان کے اندر جس کو ہم مدوے کہتے ہیں میریج کہتے ہیں اسی کی دریئے سے یہ جو میریج ہے جو اپنے اپنے دھرم اور سمپردائے کے اعتبار سے ہوتا ہے کسی بھی مذہب میں اس کے خلاف اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو معاشرے میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا اس کو اچھی نگاہوں سے یا معزز لوگوں میں سے اس کو نہیں پہچانا دی یا سیویلائزڈ لوگوں میں اس کو نہیں پہچانا دی تو اس کے لئے اسلام نے جو رہنمائی کی ہے وہ ہے نکا اور دیکھئے نکا کے ذریعے سے جو جوڑا وجود میں آتا ہے میاں اور بیوی کا اس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم یورا للمتحابینا مثل النکا کہ نکا کے ذریعے سے جو جوڑے میں محبت ڈالی گئی ہے یا نکا کے ذریعے سے جو جوڑا بنا ہوا ہے میاں اور بیوی کا نکا کے ذریعے سے تو اس میں جو محبت ڈالی گئی ہے ویسی محبت کسی اور جوڑے میں نہیں ڈالی گئی کسی جوڑے میں نہیں ڈالی گئی تو اسلام نے کہا ہے کہ ایک نکا کے اصول کے ذریعے سے ذابطے کے ذریعے سے ایک آدمی اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے بیوی کے ساتھ میں کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دیا وہ سارے دروازے جو ہے بند ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقرب الفواحش ما زہرہ منہ وما بطن کہ فہش کے قریب بھی نہ جاؤ فہش کرنا الگ بات ہے فہش کے قریب بھی نہ جانا اس لیے کہ جب جب بھی انسان اسلام کے حدود سے آگے بڑھتا ہے یا فہشات کے قریب میں جاتا ہے تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ فہش میں مبتلا ہو جائے برائے کے اندر مبتلا ہو جائے اس لیے اللہ نے کہا کہ برائے مت کرو بعد میں کہا ہے لیکن برائے کے قریب بھی نہ جاؤ اس لیے کہ بارڈر کے قریب جانے میں کیا ہوتا ہے بارڈر کے اندر چلے جانے کا امکان ہوتا ہے چونکہ پیچھے ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان کھڑا ہے ہوئے اکساتا ہے بہکاتا ہے تو اسلام نے جنسی خواہشت کو پوری کرنے کے لیے جو رہنمائی کی ہے وہ ہے نکاح اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے راستے غیر فطری ہیں وہ کسی بھی مذہب میں ہو ہندو مذہب میں ہو یا کرشٹین مذہب میں ہو جائین مذہب میں ہو بہت مذہب میں ہو اسلام میں ہو کسی بھی مذہب ہو وہ محذب آدمی نہیں کہلے گا تہذیب یافتہ آدمی نہیں کہلے گا ماشاءاللہ بارک اللہ بہت ہی بہترین انداز سے آپ ہمیں سمجھائے کہ what is the solution to control the sexual desires یہ جیسے کہ آپ بتائیں کہ ایک فطری معاملہ ہے it is a natural thing to have a sexual desire لیکن شو کے شروعات میں میں نے کچھ ایسے examples دیئے تھے کہ آج ہمارے natural desires تھوڑے سے unnatural چیز بے اس میں ایڈ ہو رہے ہیں ابھی جو سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا یہ ایک spreading news ہے آج کے زمانے میں that is about homosexuality تو homosexuality میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ what is homosexuality جی دیکھیں یہ جو لفظ ہے homosexuality اس کو اردو میں ہمجنس پرستی یا ہمجنسیت کہا جاتا ہے یہ دو ورڈ کا جو ہے combined word homo اور sexxuality homo جو ہے پرانے یونانی لینگویج کا ایک ورڈ ہے جس کا نام ہے same یکسا same ایک جیسے ایک جیسے اور sexxas نام ہے یہ کیا کہا جاتا ہے اس کو لیٹن لینگویج کا ایک ورڈ ہے جس کے معنی ہے خواہش کو پوری کرنا تو اس ذریعے سے یہ جو دونوں ہومو اور سیکسس مل کر کے ہومو سیکسولیٹی بنتا ہے اس کا معنی بنتا ہے کہ ایک آدمی ایک شخص اپنے ہی جنس کی یعنی اپنے ہی جنڈر کے ساتھ میں اپنی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرنا مرد مرد کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرنا یا عورت عورت کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرنا تو تنکرس یا لکھنے والے اور سوچنے والے مفقیر حضرات نے اس کو یوں کہا ہے کہ اس کے چار حصہ میں تقسیم کیا ہے ایک کہا جاتا ہے کہ عورت عورت کی طرف جنسی میلان رکھتی ہے عورت عورت کی طرف اگر جنسی خواہشات کے کھینچاؤ رکھتی ہے تو اس کو لیسی بیان کہا جاتا ہے انگریزی لینگویج میں جس کو لیس بیان کہا جاتا ہے اسی طریقے سے مرد مرد کے ساتھ میں اپنی جنسی خواہشات کو پوری کرنے کا میلان رکھتا ہے اس کو انگریزی میں یہ کہا جاتا ہے اسی طریقے سے وہ فرد جو مرد کے پاس بھی اپنی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے میلان رکھتا ہے عورت میں بھی اپنی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بائی سیکسول انگریزی میں بائی سیکسول کہا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک آدمی ہے جس کے اندر مرد اور عورت جیسی دونوں عادتیں ہوتی ہیں جس کو ہم اردو میں اگر کہتے ہیں تو ہجڑا کہتے ہیں یا پیور اردو میں اگر کہا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں مخنص کہتے ہیں اس کو کہا ہے ٹرانس جنڈر تو ان چاروں اصول سے جو ہے انسان اپنی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے ان چاروں اصول میں اسلام نے یہ جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں اس کو اس کا مفہوم ہے ہومس شخص وال کا مفہوم ہے تو اسلام نے صرف اجازت دی ہے اس بات کی کہ ایک مرد اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ان چاروں سے ہٹ کر کے ایک مرد عورت ہی کی طرف جائے اور عورت مرد ہی کی طرف آئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس میں مقناطیس جس کو کیا کہتے ہیں میکنٹ میکنٹ کو دیکھیں آپ پلس اور پلس آپ ملائے ملیں گے آپ مینس اگر آپ ملائیں گے تو نہیں ملیں گے مینس اور پلس ملائے تو جوانٹ ہو جاتا ہے ایک غیر جانوالی دو چیز جس کو میکنٹ کہا جاتے ہیں اس کے اندر بھی اپنانے کے لیے پلس اور مینس کا ملنا ضرور ہوتا ہے سمجھ رہے تو اسلام نے اس کے لیے جو طریقہ سکھایا ہے میں اس کے محفوم سے ہٹ کر کے بات کر رہا ہوں آپ کے سوال سے ان چاروں چیزوں کو سلسلے میں وہ لیسیبین ہو یا اس کو یہ کہا جاتے ہیں دوسرے دو چیزیں ہیں اس سے ہٹ کر کے اسلام نے جو چیز کی عزاز دی وہ ہے مرد عورت کے ساتھ نے اپنے خواہش پوری کرے عورت مرد بھی کے ساتھ نے اپنے خواہش کو پوری کرے بہت بہت شکریہ مولانا صاحب بہت ہی زبردست ایک example میں کہہ سکتا ہوں مولانا صاحب نے ابھی ہمیں دیا homosexuality کا ایک definition دیتے ہوئے انہوں نے انڈ میں ہمیں یہ سمجھایا کہ about magnetic field magnets وہاں پر ان کے ایک effects ہوتے ہیں positive اور negative دو magnets کو اگر ملنا چاہئے تو وہاں پر positive field کا اور negative field کا ہونا ضروری ہے اگر positive-positive سے مل جائے تو magnet کبھی ملتے نہیں یا پھر negative-negative سے مل جائے تو magnets کبھی ملتے نہیں اس کا ایک طرف سے positive field ہونا اور دوسرے طرف سے negative field ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے انسان میں بھی بس اسی ایک gender کو سامنے رکھتے ہوئے that is male and female صرف انہی دو کا ساتھ ہونا چاہیے اور باقی کا جو ہے that is unnatural جیسے کہ میں نے بتایا تھا unnatural side کے طرف چلا جاتا ہے that is homosexuality آئیے ہم اس کے بارے میں کچھ اور بھی discuss کریں گے مولانا صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ معاشرے میں in and around the environment ہمارے homosexuality کی bad effects کیا ہیں بہترین سوال آپ نے کیا ہے آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی introduction میں سوال کرنے سے پہلے کہ معاشرے میں کہیں نیچرل کے خلاف فطرت کے خلاف کوئی کام آج اُبھرتا ہوا نظرہ رہا ہے خواتین میں بھی اور مرد حضرات میں بھی میں مثال دے کر کہ سمجھانا چاہتا ہوں کیا آپ نے معاشرے میں نیچرل طور سے الگ ہٹ کر کے in natural انیچرل طریقے سے کیا کبھی اپنی خواہش کو پوری کرتے ہوئے کسی جانور کو آپ نے دیکھا ہے نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانور male ہو اپنی خواہش کو male کے پاس میں پوری کر رہا ہے ہم نے کبھی آج تک نہیں دیکھا female ہو اپنی خواہش کو female کے ساتھ پوری کرنا چاہتی ہو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تو جانور کے اندر بھی male female ہی کے پاس جاتا ہے اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے female male ہی کے پاس میں جاتی ہے اس کے حوالے یعنی اس کے پیچھے جاتی ہے اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اگر انسان اس چیز سے ہٹ کر کے انسان جانوروں کے اندر جو فطرت ہے فطری طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کے جاتا ہے اس کا معنی کیا ہے انسان غیر فطری طور پر غیر محذب بن گیا سیویلیزیشن سے ہٹ کر کے بیکار کلچر کی طرف چلا گیا اور مغرب کی کلچر کی طرف چلا گیا اور اس کو احساس بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے یہ پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں انسان کے ادنا سوچ کے کم سوچ کے بارے میں یا کم فطرت کے بارے میں یہ گندی حرکتوں کے بارے میں کہ اولائکت الانعام کہ یہ جانور ہے بل ہم ازل یا اس سے بھی گیا گزرہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانور اپنی زندگی سے خواہش کو پوری کرنے کے لئے جانور میل فیمل کے پاس جاتا ہے میل کے پاس نہیں جاتا فیمل میل کے پاس میں آتی ہے فیمل کے پاس میں نہیں جاتا بالکل جی تو جیسا آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کے بیٹ ایمپیکٹ یعنی بیٹ اثرات برے اثرات معاشرے میں تباہ کریا ہے کیا ہے اس کے بہت سارے تباہ کریاں ہیں اگر ایک مرد اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لئے غیر فطری راستے سے غیر فطری طریقے سے مرد کے پاس میں جاتا ہے اور ایک عورت ایک عورت کی طرف جاتا ہے تو چار خاندان تباہ ہوتے چار خاندان تباہ ہوتے اب ایک بات یہ ہے اگر دونوں سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے مرد مرد کے ساتھ میں شاڑی کرے گا تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ میں اپنی سیخسوال ڈیزائر کو پوری کیا ہو اور ان سے بچہ پیدا ہوا مرد پرگننٹ ہوا کبھی ایسا نہ ہوا اکہ دکھا کئی ایسے خدرتی طور پر نشانیاں آئی ہوں گی جس کو مان سکتے لیکن نیچرلی طور پر یہ سسٹم کی اللہ کی سسٹم کی یا خدا کی سسٹم کی خلاف بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تو اسے میں نے جیسے کہا ایک مرد اور عورت کے ملاب سے انسان کے جنریشن کا جو ہے پروسس شروع ہوتا اگر مرد مرد کے ساتھ میں شادی کرے جس کو آج انسان نے آزاد خیالی کے نام سے اپنا لیا ہے اس کے خراجات میں کیسے اٹھاؤں عورت کیا پاس کیوں جاؤں میں اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لئے مرد کے پیچھے چلا جاؤں تو کیا بات ہے انسان یہ سوچتا ہے جبکہ یہ فطرت کی خلاف ہے ہر مذہب میں آج سے پہلے تک یہ فطرت کی خلاف تھا آج انسان مغربی تہذیب کی ویسٹن کلچر کا شکار ہو کر کے پیچھے اس کے جا رہا ہے جس کی تباہ کاریاں ویسٹن کلچر میں معلوم ہیں عورت تو خیر مرد ایک مرد مرد کے پاس میں جا کر کے عورت عورت کے پاس میں جا کر کے چار خاندان تباہ ہوتے ہیں سمجھ لیجی کہ یہ ایک مرد ہے بی ایک مرد ہے سی ایک عورت ہے اور ڈی ایک عورت ہے یہ اور بی ایک طرف ہیں سی اور ڈی ایک طرف ہیں تو چار خاندان تباہ ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں کہ ان سے ایک مرد سے اس کے گھر ولے وابستہ تھے کہ میں میرے لڑکے کو فلان لڑکی سے شادی کروں گا اس کے بچے ہوں گے میں ان کے ساتھ میں خوشی سر ہوں گا ہمارا خاندان آجے بیڑے گا اب میں نے جیسے کہا کہ مرد مرد کے ساتھ میں اپنی جنسی خواہش پوری کرے گا تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا عورت کے ساتھ میں اپنی جنسی خواہش پوری کرے گی تو وہاں بھی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا پوزیٹیو اور نیگٹیو ملنا ضروری ہے چار خاندان تباہ ہو رہے ہیں اس میں اور جنریشن انسان کا نہیں بڑھ رہا ہے اب ذرا سوچیں ہر انسان جانکاری رکھنے والا اور جانکاری نہیں رکھنے والا عالم بھی جاہل بھی یہ نیچرل کی خلاف فطرت کی خلاف اگر کوئی کام کرے گا تو آئندہ چل کر کے معاشرے میں بچے کہاں سے آئے گی انسان کے جنریشن کیسے پیدا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی سلسلے میں آکے شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک انسان اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لئے عورت کے پاس میں جائے اور آرام سے رہے اور وہاں یہ ذریعہ یہ بھی ہے شادی کا کہ وہاں سے جنریشن کریئٹ ہو انسان کے بچے پیدا ہوں اور اس کے بچے پیدا ہوں انسان کی زندگی انسان کا جو جنریشن بڑھتا جائے اگر ایسا ہوگا تو جنریشن نہیں پڑے گا تو یہ معاشرے میں سب سے بڑی تباہ کاریاں ہیں معاشرے کے اندر ایک معاشر سوسیٹی کیسے بنتی ہے سوسیٹی انسان کے تخلیق سے بنتی ہے ایک انسان کی جنریشن سے بڑھنے سوسیٹی بڑھتی ہے ورنہ اس طریقے سے یہ اور یہ یا بھی اور بھی ملنے سے کبھی سوسیٹی آگے نہیں بڑھ سکتی یہ سب سے بڑی خرابی معاشر میں ہے بہت بہت شکریہ مولانا صاحب بہت صاف انداز سے آپ ہمیں یہ بھی سمجھائے کس طریقے سے ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے ان چیزوں کے وجہ سے آپ ہمیں بہترین انداز سے سمجھائے آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ویسے تو یہ شو ختم کرنے کا وقت ہو چکا ہے اور جانے سے پہلے میں ہمارے آج کے بہت خاص مہمان مولانا عمران اللہ خان منصوری صاحب کا تھے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں نم پروڈکشنز اور یو چانل کے طرف سے کہ مولانا صاحب آپ یہاں پر آئے اور کیسے ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے جو کہ آج اس کے بارے میں مسجھ سپریٹ کرنا بہتی ضروری بن گیا ہے that is about sexual desires and somewhere about homosexuality that is about maybe about gay marriages یا پھر about lesbians یہ آم بننے سے پہلے کہیں نا کہیں اس کے بارے میں لوگوں کو introduction دےنا اس کے بارے میں یا پھر اس کے بارے میں educate کرنا بہتی ضروری بن گیا ہے آج تو الحمدللہ آج ہمیں ایک چھوٹا سا موقع بھی مل گیا تھا to introduce about this topic تو یہاں پر ہم پورا کر لیا ہے لیکن میں چاہوں گا مولانا صاحب کے ہمارے درشک حضرات کو جانے سے پہلے آپ ایک چھوٹا سا پیغام دے regarding the same topic دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہے فرمایا ہے ترمیزی کے حدیث ہے ملعون من عملا عملا قومی لوتیل ایک زمانے میں نبی نبی تھے حضرت لوت علیہ السلام ان کی لوگوں میں ان کے ماننے والوں میں کئی لوگ جو ہے غیر فطری طور پر فطرت سے ہٹ کر کے راستے اختیار کر چکے تھے مرد مرد کے ساتھ مخواہش پوری کرنا چاہ رہے تھے سورہ حود میں آیات نمبر 83 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا ان کو بار بار تنبیح کیا گیا ان کو بتایا گیا کہ ایسا مت کرو تمہارے لئے عورتیں ہیں مرد عورت کے پاس میں جاؤ عورت عورت کے پاس میں نہ جائے عورت مرد کے پاس میں جائے جب یہ ان پر ان کو رستے سے ہٹ گئے تھے تو اللہ تعالی نے ان پر جو ہے پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کو ڈال کر ان کو تباہ برباد کر دیا جو حدیث میں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمیزی کے حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رحمت سے وہ آدمی دور ہو جو ایسا کام کرتا ہے مرد مرد کے پاس میں جاتا ہے عورت عورت کے پاس میں اپنی خوش کو پری کرنے کی جائے تو قرآن مجید سارے تعلیمات سے بھری ہوئے ہیں میں ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن مجید ہمارے لئے ہدایت کی کتاب ہے اس کتاب کو پڑھیں معاشرے کی تمام خرابیں کی دوائے اس میں بتائی گئی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب تو ناظرین اسی حدیث کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرنا چاہیں گے تو امید کرتے ہیں کہ آج کے ٹاپک آپ کے لئے بہت ہی ایڈوانٹیجز سے رہا ہوگا اور آپ کچھ نہ کچھ نالج یہاں سے حاصل کیے ہوں گے تو دوستو ایسے ہی اسلامیک ٹاپکس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے آپ کے پسندیدہ شو کہیے جناب دیجئے جواب میں فلال آپ اپنے دوست نتازلی کو یہاں سے جانے کی اجازت دیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبی کو ہدایت دیں اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ